موسیقی 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 اور دیگر رینما انہوں نے پارٹی چھوڑی دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے جوائن کی اور اس سے پہلے جو سینٹ انتخابات کے دوران بلوچستان میں ہوا اس سے پہلے یا سینٹ شیئرمن کا جب انتخاب ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے تو یہ جو عرصہ ہے اگلے تین چار ماہ کا پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت و عروج پہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آگے حکومت کے خد و خال یا اس کی شکی کیا ہوگی کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کم بیک کر سکتی ہے ان تمام تر مشکلات کے ساتھ یا یہ کہ اگلے عام انتخابات کے بعد کوئی لوس سی کولیشن بنے گی کسی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل اس طریقے سے نہ ہو سکے اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی جتنی دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی آئی ان تمام تر ایشوز پہ اور دیگر چند جو باتیں ہیں آج کل ان پر بات کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں زہمت دی ہے جنرل ریٹائر عبدالقیون صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں سر آپ کا بہت شکریہ سینیٹر رحمت اللہ کاکر صاحب جی ایو آئی ایف سے تعلق ہے آپ کا بھی بہت شکریہ جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں دیانا آپ کو چھوڑے جو بھی نیا صاحب نے دیا ہے اس پر انہوں نے خود بھی کاف سے تفصیل سے بات کی باقی چیزیں بھی آئیں میں سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی مدت حکومت کی ختم ہونے میں پندرہ سے بھی کم دن رہ گئے ہیں اور پھر یہ کہ دو یا تی مہینے بعد آم انتخابات جس کی امید کی جا رہی ہے تو اس موقع پہ مشکلات آپ کے لیے پہلے بھی تھیں اور اب جو صورتحال ہوئی ہے ڈیویلپ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کی وساطت سے پوری قوم کو رمضان کی مبارک دیتے ہیں یہ ایک بڑا پاکیزہ مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے بابرکت ہے اور ہمیں اس میں دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے تو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑا ٹھیک کہا آپ نے انٹروم ہے کہ یہ ابھی ایک کلیکشن یہ ریبل کے ابھی تو بالکل سرے پہ بات آگئی ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر گرم گرم گفتگو بھی ہوتی ہے پارٹیاں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور شاید یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ ہر پارٹی کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم اوپر آئیں اور ہم اپنا ہمارا منشور ایمپلیمنٹو اور ہم ملک کی فلاہ کیلئے کریں ساری پارٹیاں محبے وطن ہیں ہم ان کی انٹینشنز پر ڈاؤٹ ملکل نہیں کرتے لیکن ہمیں انٹرنل پالیٹکس کرتے وقت جو ریجنل اور بین الاقوامی سیناریو ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لگجری کس حد تک کر سکتے ہیں کہ ہم اس ٹرانزیشنل فیز کے اندر کونسی حدود ہیں اور قیود ہیں جن کے اندر ہمیں رہنا چاہیے لیکن اس سے علی ملکی موفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس پہرائے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں دنیا کے اندر ابھی میں ریسنٹل واشنگٹن کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ جی امریکہ کا یہ ویو ہے کہ ابھی بار ان ٹیرر جو ہے وہ اٹیز ڈران ٹو ایک کلوز یعنی یہ ختم ہے تقریباً آئی سے اس بھی ہم نے ابھی ہماری جو رائیولری ہے وہ سٹیٹیگک ہے اور وہ ریشہ اور چائنہ کے ساتھ نکلے اور وہ اپنے طور پر ریشہ سے چاہتے ہیں کہ آپ یوکرین سے نکلے آپ سیریہ سے نکلے آپ چائنہ کے ساتھ یہ تامن کو کم کریں آپ کی ایران کے ساتھ پیں گے نہ پڑیں آپ افغانستان میں پریزنس نہ لگیں اور وہ چائنہ سے چاہتے ہیں ریشہ کے ساتھ ان کی کولڈ وار ہے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ وار ہے اور چائنہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹیٹیگک جو ہگ ہے یا یہ جفہ ڈالا ہے آپ سے آپ پر لگو اور آپ یہ جو او بور ہے اور سی پیک ہے اور گوادر میں آپ جو آ رہے ہیں یہ ختم کریں اور دوری رکھیں ان چیزوں سے نو اس صورت میں پاکستان کے لئے چیلنجز کیا آ سکتے ہیں پاکستان کے لئے جو چیلنجز ہے پھر میں اس کو انٹرنت پارٹکس سے لنک کروں گا پہلی بات جو ہے کہ اس صورتحال میں آپ کے اوپر پریشر بڑھے گا ڈو مور کا جو بڑھ رہا ہے اس صورتحال میں آپ کی اکنامک سٹینگولیشن پہ بات ہوگی جو کہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں جو تفہلی ہیں مغرب کے اور خصوصاً امریکہ کے وہ آپ پہ پریشر ڈالیں گے امریکہ خود بھی جو کچھ کر سکتا ہے اس نے آپ کی سنکشنیں کی ہیں آپ پہ فنڈز روکے ہیں یہ کریں آپ کی پرکسی وار تیز ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے اندر ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے الیکشن کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے سی پیک میں روڑے اٹکائے جائیں آپ کی جو یہ ملٹنسی کی ڈرائیو ہے اس کو روکا جائے اور آپ کی یہ جو رفٹ ہے سیول ملٹری، فرقہ واریت، صوبائیت، پارٹیوں کے اندر یہ جو ہے اس کو روکیں گے تو آئی ٹنگ یہ ایک موقع ہے جہاں تحمل مزاجی سے پارٹی کے لیڈرز جو اقتدار میں ہیں یہ اقتدار سے باہر ہیں وہ ایک جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر کے ایک اسلامی طریقے کے مطابق ہم اگر چلے اور اس میں ڈیپارٹمنٹس ہیں جوڈیشری کو میں پہلے کاکر صاحب سے بات کر رہا تھا اس پر بیٹھ ہوا انسان ایسے ہونے چاہیے کہ وہ باہر نکلیں لوگ ان کے ہاتھ چومیں اور وہ انصاف کریں کسی کو پسند ہو یا نا پسند ہو اسی طرح باقی جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے پہرائے میں بیٹھ کے پالیٹکس میں ہم لوگ ہیں ہم اپنے گریبان میں دیکھ کے دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو ہم باوکار کیسے بنا سکتے ہیں اور پبلک کے ٹرسٹ کو کیسے آجل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ نہیں آپ کی جو بات کا ایک مفہوم میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ یہ کہ جو سابق وزیر عظم نے بیان دیا ریگارڈلیس کہ وہ صحیح تھا غلط تھا اس پر بحث نہیں کرتے لیکن آپ کے خلال میں ٹائمنگ شاید مناسب نہیں تھی نہیں نہیں دیکھیں میں اونس ٹو گارڈ میں وہ اس بیان کی طرف نہیں کر رہا میں ایک جنرلائیز بات کر رہا ہوں کہ جو تینشن ہم بلڈ کرتے ہیں ان کا جو بیان تھا اس کے اوپر ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب نے اپکا ویو دے دیا اور اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کانسل نے ایک اپنا دے دیا بات اور ان کے اپنے ریزنز ہیں جو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے بیانات ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بیانات ہو یا یہ جو پشتین مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے یا ان کو بھی اس کا بتاؤنا چاہیے کہ بیرونی دنیا سے پیسہ بھی آ رہا ہے اور ان ایسے مشن کی سپورٹ ہو رہی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے اور ہم پاکستان کے اتحاد کے لیے میں کام کرنا چاہیے تو یہ میری اپنیکیبل ساری پارٹیوں سے آپ دیکھیں آج اب چھام کو جب ٹی وی چینل سے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بتاہ چل جاتا ہے کہ یہ گروپ کدر جا رہا ہے ٹی وی کے انکرز بھی جیسے آپ ایک امپارشن ہیں آپ ہر بات کو کریں گے آپ کو کرنی بھی چاہیے مجھ سے میری پارٹی کی ان کوئی سی پارٹی سے پاکستان کی بات کریں اور اس کو آگے چنائیں لیکن کئی جگہ ون سائیڈ کریکٹر ایسر کی نیچر ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں بلکل کاکر صاحب الیکشن قریب ہے جنرل صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریجنل یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں جس سے الیکشن کو ڈی سٹیبلائز بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ خطشات آتے نہیں کئی ماہ پہلے سے یہ چل رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا نہیں ہوگا ہم ابھی تک امید کرتے ہیں کہ الیکشن بک پر ہوگا فری این فیر ہوگا اور سب کو لیول پلائنگ فیل ملے گا آپ کی جماعت کہاں پہ کھڑی ہوگی ابھی آپ پی ایمل این کے ایل آئی ہے سینٹر میں تو آگے گول پوسٹ کوئی چینج تو نہیں ہو سکتا کہ جی ایو آئی کا یا آپ مسلم لیگ نواد کے ساتھ ہی ہوں گے الیکشن سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحمن ڈیپینڈ کرے گا کہ آنے والے حالات کیا ہوتے ہیں ظاہر ہے جو یہ بڑے فیصلے ہیں وہ جماعت کی جو کور کمیٹیز ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں جو اس وقت ایک غیر معمولی حالات بنے ہوئے ہیں مجھے الیکشن وقت پہ نظر یہ ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں میرا حساب ہے کہ تھوڑے بہت اس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مطلب اگر آپ کہتے ہیں وقت پر نہیں تو مہینہ ڈیلے ہوگا دو مہینے تین مہینے ایک سال کتنا آپ کے دنے ہیں دیکھیں اگر حالات نورمل رہے تو پھر تو دو چار مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور اگر خدا نخصہ یہ جو مختلف مومنٹس ہیں جن کے نشاندی جنرل صاحب نے کیا ہے یا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یا جو پلیٹیکل اتار چڑھاؤ جو سامنے آ رہا ہے جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ پارٹیاں چینج ہو رہی ہیں یا کچھ جماعتیں جو ہیں جو اپنی نجی محافظ میں بیٹھ کے علیہ لیلان کہہ رہی ہیں کہ ہم بائی ڈیزائن جو ہیں ہمیں اتارا جا رہا ہے اور ہمیں سپورٹ مل رہی ہے اور ہم سے یہ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کروائے جا رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر سال دو سال تین سال سینیڈر صاحب یہ فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوگا یہ تو آئین اپاکستان میں طے کر دی بات بلکل آئینی طور پر تو ہمیں وقت پر ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے سو فار ابھی تک وہ جو ہیں ان کے اعلامیے وہ بتا رہے ہیں کہ وقت پر انہیں ریٹرننگ اف سبس کی جو نام چلے گئے ہیں یا باقی جو ووٹر لسٹ میں نام تھے یا جو چیزیں تھی وہ تو ٹائملی ہو رہی ہیں لیکن یہ جو غیر معمولی احالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک سٹنگ حکومت جو ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی وہ آل اف سیڈن جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے اور پھر ایک گو کہ وہ کیورٹیکر سٹٹپ تنام تو نہیں ہم اس کو دے سکتے لیکن ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بلکل ٹرانزیشنل پیرٹ کے لیے ہے ایک مہینے دو مہینے کے لیے ہے یا جو اس وقت بجٹ کے ایک مثال آپ لے لیجئے کہ ہم پیدا ریٹنگ یونٹ سے اس پہ شاید متفق نہیں ہو رہے ہیں کسی کے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ان کی رائے تھی کہ سال کا بجٹ پیش کیا جائے پھر بعد میں جو حکومت آئے گی وہ اپنے اس میں چینجز کر سکتی ہیں بعض پیدا ریٹنگ یونٹس یہ ہیں کہ نہیں ہم تو کوارٹرلی ایک پروپوز کرتے ہیں تو اس طرح کی آلات یا مختلف جماعتیں وہ مختلف جو اس وقت سلوگن دونوں نے اٹھانے شروع کر دی ہیں جو کہ کسی بھی طرح شاید ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے شاید نشان نہیں ہے ہمیں تو سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو ہر صورت میں ہم نے سٹیبل رکھنا ہے ہماری مسلحفات جو ہیں وہ جس فرنٹ پہ لڑ رہی ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے یا پولیٹیچنز جس ایک دور سے گزر رہے ہیں ان کو سسٹم سے جو ہے وہ سٹیبل دینے کامران صاحب اگلیہ کی بات کی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کے موزنس جس صاحبان چیف جسٹس صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ وہ کسی بھی ایسے کاروائی کا حفتہ نہیں بنیں گے جسے جمہوریت کو نقصان ہو جوڈیچل مارشل اللہ کا جو ایک پروپوزل آیا وہ انہوں نے آؤٹرائیٹ رجیکٹ کر دیا فوج کے آپ عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے اور جو ماضی میں پلتی ہوئیں وہ کبھی بھی دورانی نہیں چاہیے پھر سیاستدان کیوں بار بار اس خطشے کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کا ڈیلے اور یہ کیس کیوں کر پوسیبل ہے کہ اگر آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے عدلیہ سے اس کے حوالے سے کوئی رائے حاصل کرنی ہے تو ان کا جو موقع پر وہ بڑا واضح ہے تو پھر یہ خطشے کیوں ہو سکتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو مطلب کیوں کر ممکن ہے کہ جب آپ عدلیہ یہ نہیں چاہتی پاک افراد یہ نہیں چاہتی سیاستدان وقت پر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر کون لوگ ہیں جو اس کو خراب کر سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ چاہت کا نمی ہے بعض معاملات کے طریقے بدل گئے ہیں جیسے کبھی جانا لوگ ملک جو ہے ملکوں کو غلام بلایاں کرتے تھے بعض اوقات تو اسی طرح سے ملکوں میں جو ہے اس میں بارسلہ لگا کے کنٹرول کیا جاتا تھا اب یہ حالات نہیں ہیں انٹرنیشنلی اب وہ ملک ملک کو غلام نہیں بناتے مگر معاشی طور پر بناتے ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے بارسلہ نہیں لگاتی مگر اسٹیبلشمنٹ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے تو کل بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اور آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا میرا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن تقریباً شاید وہ وقت پہ ہی ہوں مگر الیکشن میں وقت پہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن اسی طرح کی ہوں گے جیسے ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوا ہے تو اور اس کے نتیجے میں ایک ہنگ قسم کی پارلمنٹ وجود میں آئے گی اور وہ ہنگ پارلمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے جیسے ملک جو تھرڈ ورک کے ملک ہیں ان کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبہ وطن ہے وہ اس ملک سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے شاید وہ نیکنیتی سے یہ سمجھتی ہو اور وہ اس نیکنیتی سے سمجھتے سمجھتے وہ ملک کی جنہیں جو نوشکی کھوکلی کر رہی ہوتی ہے انفیکٹ جو ہے وہ دنیا میں جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے وہ اس پارٹکس کو ایک مخصوص حدود کے اندر اس کو عزاد چھوڑ دیتے ہیں ملک ہمارا پاکستان ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے یہ ہم سب کا ملک ہے اس نے قائم گینا ہے انشاءاللہ یہ رہے گا انشاءاللہ مگر اس کے اندر جو پاکستان کے اندر پارٹکس کرتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے ان کو عمام کی مرضی کے عادت جو ہے وہ عمام کی مرضی کی مطابق ہونی چاہیے نہ کہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں آپ پودے لگائیں چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں بیونکاری کریں اور سمجھیں کہ اس سے ملکہ بھلا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس سے ملکہ بھلا نہیں ہوتا اس سے ملکہ نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو لے لیجئے جن کو آپ نے جن کو غدار کہہ کہہ آپ نے غدار بنا دیا وہ پاکستان کی پارٹکس چھوڑ گئے تو آپ باقی لوگوں کو اس جگہ تک نہ لے جائیے اگر آپ اس جگہ تک لے جائے تو پھر اس ملکہ خدا نخواستہ مزید نقصان ہوگا چھوڑ دیجئے ہم سب پارٹکس کرتے ہیں پاکستان کی پارٹکس کرتے ہیں ہم سب کو عزیز ہے یہ ملک اتنا ہی جتنا کسی اور کو عزیز ہو سکتا ہے ہم سب کو یہ قوم اتنی اچھی لگتی ہے کتنی آپ کو اچھی لگتی ہے ایک کامران صاحب دیکھیں اگر ماضی میں جیسے غلطیاں ہوئیں سیاست دانہ سے ہوئیں آپ کی عام فورس سے عام فورس سے مراد یہ ہے کہ اوپر کے جو چند لوگ تھے انہوں نے غلطیاں کی جو اس کا تسلیم بھی کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی یہ پاکستان کی پاری خیثی نہیں لیکن الٹی میٹلی جب اقتدار منتخب نمائندوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک منیجڈ ہوتا ہے انجینئرڈ ہوتا ہے ٹیلرڈ ہوتا ہے لیکن الٹی میٹلی اس میں سے اپنا شیئر تو انہی لوگوں نے لینے ہے سیاست دانوں نے لینے ہیں اپنے آپ کو مضبوط انہوں نے کرنا ہے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ دوسرے کسی دارے سے یہ ایک تا وقع کریں گے کہ وہ اپنے استیارات یا طاقت چھوڑ دے گا یا وہ آپ کم کر دے گا اور آپ کو زیادہ سپیس یا لیوریج دے گا الٹی میٹلی تو یہ ریسپانسیبیلیٹی ابھی تک جو ہے ہماری اسٹیبشمنٹ کے آئے کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے جب آپ سیکیورٹی سٹیٹ کا مسکنسیپشن لے کے چلتے ہیں تو جب آپ پاور ٹرانسور بھی کرتے ہیں تو وہ پوری طاقت نہیں ہوتی ہے وہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لولہ لنگرہ اقتدار دوسروں کے پاس جاتا ہے لولہ لنگرہ اقتدار جو ہے وہ لے تو لیتے ہیں جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ لولہ لنگرہ اقتدار لے کے اختیار ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتا کبھی بھی آپ کے پاس میڈیا پر آکے جو پارٹی جو اقتدار میں رہتی ہیں وہ کبھی بھی اس وقت نہیں مانتی کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا اب وہ اختیار بغیر اختیار کہ آپ اس میں لوگوں کو کتنا سب کر سکیں گے آپ اپنے نظریات کو کتنا ایمپلیمنٹ کر سکیں گے پھر جو انا وہ پالیٹیشن کے اندر بھی جو انا وہ خانویاں بہت زیادہ ہیں ہم اپنے اندر بھی جو انا وہ ٹھیک نہیں ہیں تو ان وجوہات کی بنا بے مسائل پیدا ہو جنہ صاحب آپ کا تعلق پاک فورس سے عام فورس سے ہے تو یہ آپ کے تجربے کی روشنی سے جو انہوں نے بات کی تو کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے جو کامران صاحب کی بات کو لے کے آگے دیکھیں میں یہ کہنے چاہوں گا کہ بنیادی طور پر کسی دیریافت کا جو کاروبار ہے اس کو چلانے کے لیے بنیادی ڈاکومنٹ آپ کا کانسٹیشن ہے جب اس کے اوپر ساری جماعتیں اور سارے عوام کے نمائندے بیٹھ کے ایک ایگری کرتے ہیں اور اس میں سب کی حدود و قیود کا تیون ہو جاتا ہے اور آپ کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں تو اس کے اندر تجاوز کی نہیں ہونی چاہیے آپ پنچر کریں گے یا کئی کسی ایک اندر پروکریون ہوگی تو اس سے ایریٹیشن ہوگی اور شارٹ سرکٹنگ ہوگی اور اس سے شولے بھی بھڑک سکتے ہیں اور آگ لگ سکتے ہیں اور ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات ہے کہ کیا ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں اس کا جواب نقی میں ہمائی آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کے اندر کچھ ملٹری کے جنرلز نے وہ حدود تجاوز کی جس سے ملک کو نقصان ہو لیکن کیا یہ رسپانسیبلٹی صرف کیا یہ ملٹری کے لوگوں نے کی یا کیا ان ججز نے بھی کی جو ان میں نے ان کو ریگولرائز کیا یا ان بیریسٹرز نے کی جو ان کے کیس لڑے اور ان کو کیا یا اس پارلیمنٹ یا پارلیٹیشنز نے بھی آلسو کی جنہوں نے ان کو اینڈیمنٹی دے دی اور ان کو سارو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بحیثیت قوم امیز مداری کو عبور کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے یا دیپ سٹیٹ انسٹیشنز جو پاکستان کی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک اپنا رول ادا کرتے ہیں امریکہ کی جو پالیسی آج بنتی ہے وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی انپورٹس کے بغیر نہیں بنتی کوئی ملک کر ہی نہیں سکتا دیکھیں کوئی حکومت بھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساری سنسیریٹی کے ساتھ انپورٹس کے ساتھ نہ کری ہو اور کوئی اسٹیبلشمنٹ ملک کو ترقی کی راستے پہ نہیں ڈال سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ حکومت کی جو ڈامیننس ہے اس کو تسلیم نہ کرے آئین کے مطابق دیکھیں آج آپ کی جو نمائندہ بارڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہم good or bad اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو عمام کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہیں اور دنیا کے اندر پاکستان کا چیرہ آپ کی پارلیمان ہے ہم اگر نیشنل سیکیورٹی کو بضبوط کرنے کے لیے قومی سلامتی کو بیتر کریں گے تو ایک تکہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو پوٹنٹ بنا دیں تاکہ آپ کا چیرہ بائر ہو آپ جو بات بتائیں اور جو سنس کریں مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ امریکن کی انوالمنٹ آفغانستان کے اندر کتنے جرمیل ہیں جو ڈیفر کی ہیں امریکن حکومت کے ساتھ وہ کرسٹل نے بھی اور دوسرے تیسرے بھی اور سارے بتاتے رہے ان میں سے کچھ کو انہوں نے فائر کیا کہ ان کی باتیں مانی یعنی ایون ابھی پریزیدنٹ ٹرمپ جو ہے ہم تو ٹروپ کو واپس لائیں گے ہم تو اپنے ہم تو ہم نے امریکہ کو بیٹھ کرنا ہے لیکن یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں آپ ادھر رہیں گے اس لیے میرے خیال میں کسی ایک سائیڈ کو کرنے میں کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سب کے اندر لوز ایریاز تھے جن کو بیٹھ کرنے کی ضرورت ہے اور میں کامرہ مرزاد صاحب کی بات سے ایگری یہ کروں گا کہ ہمیں جب آئین کے مطابق جو سپیس ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے اداروں کو ملی ہوئی ہے اس میں ہم انٹریفیرز نہ کریں پارلیمان کو ملی ہوئی ہے یوڈیشری کو ملی ہوئی ہے اور اس کے اندر رہ کے بہت کام کرنے کو ہے یعنی جنرل صاحب آپ کی دوہزار تیرہ میں حکومت آئی ایک بڑے منڈیٹ کے ساتھ آپ آئے اور حکومت آئی اس میں گیپ تھا چونکہ اور پھر ایک یہ کہ آپ نے ایک ریفارم لیک آئیڈیاز کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اور پرانی غلطیوں کو نہ دورانے کا وعدہ کر کے آپ لوگ آئے اور لیکن اس کے فوراں بعد پھر جو حالات شروع ہوئے دھرنا ہوا باقی معاملات تو بڑا چیلنج کیا آپ کو آپ کے خیال میں ملا آپ کی حکومت کو کہ آپ اکثر کہتے تھے کہ میں چلنے نہیں دیا گیا شاید آپ کو پریشر سائداروں بھی جائے بڑا چیلنج کیا دیکھا سب سے بڑا چیلنج میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر جو سیاسی محول یہ تحریکی انصاف کی ایک ایکٹیوزم کی وجہ سے آیا رائٹ ایک ڈی اوٹ سیک دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے جو کہ ایک عبوری حکومت نے کر آئے جو ہم سمجھتا ہوں کہ بڑا بس کرنیمنٹ ہے اور دی مومنٹ جب یہ پارٹی نہ بن سکی جو کہ خواب دیکھ رہے تھے پرانیڈیسٹر بننے کا تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا انہوں نے کہا جی چار سیٹیں کھولے پانچ کریں یہ کیا وہ کیا ہر بندہ پولیٹیکل جس کے اندر تھوڑا سا بھی سنس تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر دیس سیٹیں میں کھول دیتے تھے تاریخ انصاف کا بندہ پرانیڈیسٹر نہیں بن سکتا یعنی وہ ہم نے مینپلیٹ نہیں کیا لیکن لوگ دینڈز ہوں گے ضرور چونکہ بری حکومت تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فائیو یئرز جو گزرے ہیں وہ سارے دھرنوں کی نظر ہوئے پروٹیسٹ کی نظر ہوئے آپ کا سی پیکس بھی دے ہوئے اچھے سال کے ساتھ ساتھ اندر ان اپنے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے دبائے رکھا اور باہر سے جو ملک کے دشمن ہیں انہوں نے پراکسی جنگ بھی کی انہوں نے اٹیک بھی کیے انہوں نے ہر طرح کی وہ پراکسی گنڈا بھی کیا تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ہمیں اس نیچ کے ہیں ہمیں جو آپ کی جماعت کے بیانات آتے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بڑا فرملی چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ آرکسٹریٹر تھا وہ کسی کے کہنے پہ کہہ رہے تھے یہ بات آتی ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ تحریک انصاف نے خود کہا آپ جاویر آشمی صاحب ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے کہا ابھی بھی وہ اگلے دن بھی وہ کہہ رہے تھے میں کار میں بیٹا تھا تو انہوں نے کہا بات ہوگی ہے سب کچھ ہم کر چکے ہیں خود امران خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ آرکسٹریٹر کیے ہیں تو نہ انہوں نے عام فورس کے ساتھ بھلا کیا ہے نہ ملک کے ساتھ بھلا کیا اور ایک غلط ایک پرسپشن جنم لے گئی ہے کہ چاہید کچھ لوگ ایسے ہیں چونکہ ماضی کی بات ہے تو وہ بات یہ ہے تو اس لیے یہ جو ڈاؤٹس ہے یہ بھی انہوں نے کریئٹ کیا ہے ٹھیک بلکل ٹھیک کار صاحب نے ایک وقفہ لیلوں پھر آپ کی جانے بعد ناظرین نے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد گفتگو جی آئے جائے گی ساتھ بھئیے گا موسیقی چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی ہے کتنی خوشیاں پیار رشتوں میں مل کے بنتی ہے دنیا موسیقی 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 ساکر صاحب بڑی تفسیر سے جنرل صاحب نے ایکسپلین کیا جو ان کو چیلنجز تھے جو صورتحال پیش آئی آپ لوگ ان کے علاہے تھے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی حریف بھی ہیں تو یہ جو دھرنا ساری چیزیں ہوئیں اس سے چاہے جس نے مرضی نہیں کرائی اس پہ نہیں جاتے ہیں لیکن اس سے ایک چیز ہوئی کہ تحریک انصاف نے کافی حد تک اپنے بیانیے کو یا جو بھی ان کا ایک نظریہ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا اور آپ نے کے پی میں ان کے ساتھ یقیناً الیکشن آپ ان سے لڑیں گے اور آپ کا یہ بھی ماننا ہے بشمول این پی کہ وہ اس دفعہ شاید حکومت نہ بنا پائیں لیکن آپ کے شال میں ان کی مقبولیت میں زافہ نہیں ہوا تحریک انصاف کی چاہے جو بھی یہ پنجاب کی زنگی انتخابات کو چھوڑنے لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو اپنے جو بھی ان کی بات تھی کرپشن کا نعرہ اس کو وہ کامیاب طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہے گزارش یہ تھی درنہ دیکھے انہوں نے کسی پارٹی کا نقصان نہیں کیا انہوں نے اوورال پاکستان کی ایکنومی کو وہ لوس پہنچایا کہ سٹاک ایکسینجیز ہمارے اس وقت کریش ہو گئے لوگوں نے پیسہ نکالا اس سے جو ہمارے یہاں فورن انویسٹر آنے کی سوچ رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ رک لیے سی پیک والا مسئلہ جو تھا جو ایک انٹرنیشنل وہ ہے اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں سب سے بڑا ایک بہت ہی اچھا وہ تھا ایک رول موڈل تھا وہ دلے ہوا اور ایک انرکی والی جو کیفیت پیدا کی گئی بائی ڈیزائن اور وہ جو پارلیمنٹ کی توہین کی گئی پارلیمنٹ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے یا خود ان کے اپنے جو پشاور ایک کھنڈر کا نمونہ پیش کر رہا ہے اور خود ان کے اپنے وزراء ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں کہ جی فلاں منسٹر صاحب نے یہ کرپشن کی یہ فلاں نے یہ کی فلاں نے یہ کی یہ کس من سے یہ بات کریں گے بہتر ہوتا کہ ان کے ایک نمہندہ یہاں بیٹھا ہوتا اور پھر ہم ان کے سامنے کہتے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے اور اگر جو بھی شخص یا جو بھی پارٹی یا جو بھی ادارہ اس ملک کی بدخواہی کرے گا تو وہ ایک آپ کا نیشنل مجرم ہے نیشنل ملزم ہے اس نے آپ کی پوری قوم کو پسندگی کی طرف دکھے لائے ہمارے اور دشمن کم تھے جو یہاں انٹرنلیہ انہوں نے ڈیسٹیبلیزیشن کے لیے وہ کیا ہے چاروں طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بدخواہ ہیں وہ انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا انشاءاللہ ہم بلوچستان اور کیپکے دونوں میں ایک اچھی پوزیشن کے ساتھ آئیں گے بلکہ پنجاب میں ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ سیاسی کیوں کہ الیکشن ہے نا تھوڑا سا ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی سیاسی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہوں گی شاید ایک ہو کہ آپ کو نظریہ ان سے ملتا ہے یا یہ کہ وہ عوام کے لیے زیادہ کام کرے گی یہ ایک بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر آپ کو فائدہ پہنچیں آپ سیاست بانے آپ بھی اس لیے اپنا سیاسی فائدہ بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے عوام بھی خدمت کرنی ہے ایک بات جو سمجھ نہیں آتی مجھے وہ یہ کہ ایک سیاسی جماعت مرکز میں ایک حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے اور صوبے میں وہ اپوزیشن کرتی ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی دیکھئے ہر اب پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی کس گراؤنڈ پہ آپ بیٹھا جائے ان کے ساتھ کیسے کوئلیشن پارٹنر بنا جائے یہ تو ہمیں ایک گلہ اپنے مسلم لیگ کے میں بلکستان کی بات میں میں آتا ہوں بلکستان کی طرف بھی آتا ہوں کہ مسلم لیگ کے دوستوں سے ہمارا یہ گلہ ہے اور انہوں نے بڑھ فیت میں بلکہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ کیا ورنہ اگر مسلم لیگ جی یو آئی اور افتاب شیرپاو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہم سب آن بورڈ تھے اور ہم اپنی مجورٹی کی حکومت بنا سکتے تھے لیکن پبلک اپنین کا احترام کرتے ہوئے میاں صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا اور مرانا صاحب کو اس پر اگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی ایک موقع دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں ورنہ ایسی بات نہیں تھی میں دوبارہ آپ کو رفوڈ روپنا چاہوں گا میں بلوچستان کی بات کروں کے پی کی بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ نواز کی حکومت بلوچستان میں تھی اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو وہاں پہ آپ اپوزیشن میں تھے سیڈر میں آپ جو ہے وہ حکومت میں ہیں یہ میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا یہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کرتے ہیں دیکھئے میں بسطت عدب یہ ارض کروں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ کے قدم اتنے مضبوط نہیں رہے ہیں شروع سے وہاں نواب اور سردار اور خان یہ ڈومیننٹ لوگ یہی تھے انہوں نے اپنی پیارٹیز کو دیکھے پھر وہاں نشنلیجنوں کے ساتھ حکومت بنائی ڈکٹر مالک صاحب کی نشنل پارٹی تھی یا پشتر خوامی رابن پارٹی تھی ان کے ساتھ بنائی تو لازمی یہ نہیں تھا کہ ہم اس حکومت میں بھی جاتے جس میں باقی سوار تھی جس کشتی میں تو وہ ہم نے نشنل انٹرسٹ میں فولی کوپریٹ کیا سنورہ زیزی صاحب کی حکومت کے ساتھ اس کے بہوجود بھی کیامہ پوزیشن میں رہے ہم نے ان کے لئے کوئی ایسی سیٹویشن لی کی جس طرح ہماری مرکزی حکومت کے لئے باقی دوستوں نے سیٹویشن کی اب ایم ایم ای ریوائی کر لیا آپ نے تو اس کے دو نتیجے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ نہ تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ تاب مل سکتے ہیں پہلے بھی آپ نہیں تھے لیکن ایم ایم اے کوشش کرے گی کہ کپی اور بلوشتہ میں حکومت لاؤڈ این کلیر دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور آپ لوگ سب مل کے شاید مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی نہ ہو تو آپ کی کوشش ہے یہ ہوگی کہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر رہے کہ کوشش کریں کہیں نہ کہی حکومت بنانے کی آپ کا سوال خود جواب دے رہا ہے کہ شاید ہو بھی سکتا ہے اور شاید نہ بھی ہو لیکن کلال ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن کے طور پر ایم ایم اے نے وہ الیکشن لڑنا ہے اور علاقائی طور پر اگر کہیں وہ ہوتا ہے پیچپ ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈیٹی ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے کامران صاحب آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ پر آپ خاصہ اپنے انڈیپینڈنٹ اور بڑا بولڈ ویو رکھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے جیرل صاحب نے کہا کہ دنیا بھر میں باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ نکسن بہت پاورفل پریزیڈنٹ تھے لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن چلی ان کے خلاف پر جو پھر کچھ ہوا حالی میں پریزیڈنٹ ڈانل ٹرمپ ایک اور مضبوط پریزیڈنٹ کے طور پر ایک مجارٹی لے گیا اور وائٹ سپرمیسٹسٹ امریکن جو اس وقت پبلک اپینین ہے لیکن ایف بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان کے خلاف جو ایک رشیہ کے ساتھ کلوزن ہے اور جو الیکشن کے اندر ہوا تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اگر پاکستان جیسے جہاں پہ بھی بڑی فیجائل آپ کے مطابق دیموکرسی ہے وہاں پہ کوئی دارہ اگر کسی سیاسی حکومت کے بارے میں کوئی تحقیقات یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے یا اس کو سازش کے رنگ دے لیے جائے ان کے کانون کی پابند ہے ہمارا کانون جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پابند ہے اچھے یہ تو خیر ایک تھوڑی سی سبجیکٹیب بات ہو جائے گی سیسٹ چلے آپ کی خیریہ آن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلتے اور اسٹیبلشمنٹ کوئی بری چیز بھی نہیں ہوتی صرف پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ جو ہے وہ یہ سوچ کہ صرف ہم جو ہے اس ملک کو چلا سکتے ہیں یا بہتر طور پر چلا سکتے ہیں میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا ان کی نیت شاید درست ہو مگر ان کا عمل درست نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گھوڑے کی طرح ہوتی ہے سوار جو ہے اس کا جو ہے جس کو چوزن رپزنٹیٹیو ہوتے ہیں چوزن رپزنٹیٹیو کو ان کی مرضی کے مطابق کیونکہ لوگوں نے ان کو پانچ سال کیلئے چوز کیا ہوتا ہے پانچ سال تک ان کو ان کی مرضی کے مطابق حکومت کرنے دی جانی چاہیے یہی جو ہے نا یہ دنیا بھر میں جب ٹرمپ جیسے اس کو برداشت کر دی ہے یہ نا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ گو کہ جہاں جہاں اس کے لوپ ہول گیاں اس کو وہاں پہ ٹائٹ بھی کیا جاتا ہے مگر اس کو برداشت کر دی ہے جب اس کو برداشت کر دی ہے یہاں پہ تو ہمارا پالیٹیجن تو بیشارہ کہتا ہے جیفنس بھی لے لو فارن ملسٹری بھی لے لو وہ بھی لے لو یہ بھی لے لو مجھے صرف نام کا جو ہے دوہزار آٹھ سے لے کے آج دوہزار اٹھارہ دس سال سے تسلسل تو چل رہا ہے چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے چاہے آپ کہیں کہ سب کچھ ایک فساد ہے سب کچھ ایک فیبریکیٹڈ ہے جو بھی ہے لیکن دوہزار آٹھ سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دوہزار دو سے شروع کریے دوہزار دو سے جو ہے یہ تسلسل چل رہا ہے مگر دوہزار دو سے یہ بھی دوہزار دو کی پارلیمنٹ میں رہے ہیں جنرل صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ جنرل صاحب دوہزار دو والی پارلیمنٹ میں تھے یا نہیں تھے میں خود تھا دوہزار دو سے ہم ہر روز یہ سوچتے تھے کہ آج یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی کل یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ آج تک دوہزار دو سے لے کے آج ہم دوہزار اٹھارہ کے میڈ میں ہر روز جو انہوں وہ ہر پارلیمنٹ یہ سوچتا ہے آج یہ پارلیمنٹ چلے گی آج یہ پارلیمنٹ نہیں چلے گی مختلف معاملات ہوتے تھے کبھی وہ تھرمنگ ہوتی رہتی تھی کبھی کوئی جنا ابھی اس کے بعد دھرنا ہوا کرتا تھا دھرنے کے بعد جنا ہر پارلیمنٹ کے خلاف پٹیشن ہوا کرتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جنا وہ انڈر تھریٹ رہا ہے دیکھیں ایک بات ہے باقی فیصلے تو کوٹ نہیں کرنے ہوتے ہیں مگر یہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے گبھی ہم نے سوچا اس کے اوپر آج رحمت اللہ کے پاس تو یہ مٹیریل نہیں اس نے سنبھال کے رکھا ہوگا نہ ہی جنرل صاحب نے یہ مٹیریل سنبھال کے رکھا ہوگا کوئی مٹیریل جو نا وہ ہوتے ہیں سیاستدانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں مگر کوئی نہ کوئی تو ان کو یہ مٹیریل مہیا کرتا ہے نا جب وہ مٹیریل مہیا کرتا ہے تو پھر وہ کیس کا جو نا وہ ستف بنتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پارٹیشن جنرل صاحب اگین ڈاؤٹ سوٹشاہ باقی ساری چیزیں لیکن اگین جیسے کامران صاحب نے کہا کہ دو ہزار دو سے سلسلہ چل رہے لیکن دل میں وسط سے رہتے ہیں ڈر رہتا ہے کہ اب یہ چلے گا یا اب رک جائے گا کیا ہوگا تو اس ٹیٹ سے کیسے نکلیں گے ہم کم نکلیں گے کہ جب ہمیں یہ خطرہ نہ ہو کہ پارلیمان کے اوپر جمہوریت کے اوپر کوئی آنچ آ سکتی ہے باقی چیزیں ہوتی رہیں سیاستدانوں کے درمیان اداروں کے درمیان کچھاؤ تناؤ یہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں پیسیج آف ٹائم ہمارا سسٹم مچور ہوتا جائے گا کامران مرتبہ کی بات ایپسولوٹلی بیسک جو پرنسیپلز کے مطابق ایپسولوٹلی رائٹ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح ڈی سی این میکنگ کو انفلوینس تو کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے لیکن وہ کمانڈ کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ زوردار گھوڑا اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اس پر جو جیکی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو جس طرف دریکشن دے پہلے سوچ لیں بیٹھ لیں اور اس کے بعد وہ چلنا چاہیے اور اس کے اندر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آئین کے مطابق جو جسی اس کی ہے دوسری بات ہم نے یہ کہ سکیورٹی سٹیٹ والی دیکھئے قائدی آزم محمد علی جناہ کا کانسپٹ یہی تھا کہ یہ ویل فیر سٹیٹ ہوگی اور ہم پرپس فر کرییشن آف پاکستانواز کہ ایک ایسی سرزمین مجسر ہو جہاں ہم اپنے بیلیفز اور ویلیوز کے مطابق رہ سکے اور لوگوں کی جو سوش و اکنامک ویل فیر کریں لیکن انفارچنیٹلی کرییشن کے ساتھ ہی یہ کجمیر والائشو شروع ہوا جنگیں شروع ہو گئیں دشمن جو ہے وہ ہمیں ایک آنکھ ہمیں برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیسے آگئے ان کو یہ تھا کہ یہ تو ٹوٹ پوٹ جائیں گے پھر ٹوٹ پوٹ کی عمل میں وہ شامل ہوا پاکستان دو لخت ہوا آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ مغرب سے بھی مشرق سے بھی اور پاکستان کی اندر سے بھی ہر طرح کی یعنی وہ چیز ہو رہی ہیں ہماری کیا غلطی ہے تل ہمتے سنتے ہیں نا that is the reason ہماری غلطی آتی ہے that is the reason کہ آپ کو defense کے اوپر اتنا خرش کرنا پڑا ہے آپ کی defense کی جو چھلاک کی فوج ہے یا اس کے اوپر بجٹ ہے وہ related ہے to your threat to your national state درست درست گل کہا تو باقی ہے اس کے اندر پھر یہ ہوا ہم نے کیا غلطی ہے ہماری غلطی یہ ہوئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ قائد عظم حمد علی جناب فوت ہو گئے اور حان لیاقت علی خان چاہید ہو گئے اس کے بعد فیول ملٹری جو leadership آئی ہے اپنے طور پر ہر کسی نے best کرنا کیا لیکن میرا خیال میں ہماری اس کے بعد جو ہے وہ crisis of leadership رہی ہے وہ کسی نے بڑا چاہ کام ہے آپ کو تھوڑا light mood کے لیے شہر بھی سنا دوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جب پاکستان بنا تھا نا تو تن کے چن کے ایک آشیانہ بنایا جا رہا تھا کانٹوں کے ساتھ آپ پیپر جوڑ رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا فوج بھی آپ کی تھوڑی سی تھی آپ کی انڈسٹری کوئی نہیں چیٹ سائیں انڈیا کے شہر میں کوئی 800 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملنے آئی ہمارے شہر میں کوئی پندرہ تھی دیفنس کا کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے بعد ہمیں ایک promising leadership چاہیے تھی جو سٹیر کرتی اس بھمر سے اس کشتی کو نکالنے کے لیے تو وہ کسی نے کہا کہ سمندر تیز توفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ نا خدا تم ہو تو جو نا خدا آئے وہ پھر اپنے پرسنل اگر ڈکٹیٹرز آئے تو انہیں انہیں توالت کے لیے کیا اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشیپ آئے تو وہ میچ اپنا کر سکی اس کپیسٹی میں اور پبلک بھی چیاری کنشیوز رہی ان کو تو روٹی کپڑا مکان کے وعدے ہوتے رہے لیکن روٹی کپڑا پکان ملا نہیں اور ان دیش پھر اس کو کمپاؤنڈ کیا ہمارے دشمنوں نے ملک کے اندر بھی باہر بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک آئیسولیشن اکنامک سٹرینگولیشن ملیٹنسی اور جو اسی چیزیں بلکل سیکھ میرے پاس لاس پائی منٹس نے ہے فارٹا کا ایشو میں چاروں کے ایک سوال آپ سے اس پر ضرور کرلوں کہ آپ کی جماعت کی خدشات ہے کہ فارٹا جو ریفارمز ہونے جا رہے ہیں آپ فارٹا کو کے پی میں جو مرج کر رہے ہیں آپ کو اس پر تحفظ آتے ہیں لیکن اب خبریں یہ آئی ہیں کہ یہ فیصلہ اگلی پارلیمان تک یا اگلی حکومت تک مؤخر ہو گیا ہے تو اس فیصلے سے کیا میسج آف اشار میں جاتا ہے بہتر ہے یا فیصلہ کہ اگلی پارلیمان یا حکومت فیصلہ کرے اس پر دیکھیں ایک چیز جو جی ای آئی ایف روزی اول سے کہہ رہی تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو آپ فارٹا کے ساتھ مر نہ کریں یا ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ نہ بنیں لیکن ویل آف تی پیپل جو ہے اس کو تو ٹیسٹ کرنے ان سے ایک طریقہ نکالنے وہ کیا چاہتے ہیں ان کی ویل کے بغیر اگر کوئی چیز امپوز ہوگی ان پر تو اس کے پھر جو بات کے ریپرکشنز ہوں گے وہ تو اسی قوم میں ہی فیصل کرنے تو اور پہلے سے مسئلہ کم ہے کہ پھر ایک اور مسئلہ وہ جو ہے سامنے کھڑک کیا جائے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہماری نیشنل لیڈرشپ ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ تو پہلے بھی رہے تھے لیکن وہ اگری کر گئے ہیں اس وقت زاوالپنڈی اسلام آباد میں اشا کی ازان کا وقت ہو گیا ہے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا ایلہ ایلہ اللہ اللہم رب هذه الدوات التامة والصلاة القائمة آت محمد بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وضعته مقاما محمودا الذي وعدا وارزقنا شفاعته يوم القيامة اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اِنَّكَ لَا تُخْلِفَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفَ ملک صاحب جو ہوتا ہے وہ ان کی رائے کافی نہیں ہوگی فارٹ آئے کے ہمارے دوست جب ہمارے ساتھ پرلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یعنی کھل کے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا خرق کیا جس کے زور پر ہم یہاں پہنچیں ان کی کوئی رائے کی حمیت نہیں ہے یہ ذرا سخت بات ہو جائے گی ان کو بھی سنا جائے ان کو بھی سنا جائے لیکن عام جو کمان مین ہے جو رائے کا حق رکھتا ہے اس کے رائے لی جائے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بات ہوتی ہے نا ریفرینڈم کی وہ برسی کری تو بات ٹھیک ہے آپ نے سکارٹ لینڈ کی بات کی تو انہوں نے ریفرینڈم کرائے درد پاکستان جیسے محول کے اندر جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑی جانگ لڑی گئی ہے ٹرائبل بیلٹ کے اندر بڑی قتل و غارت ہوئی ہے اور ان کو مینس ٹیم میں لے کے آنا بڑا ہی ضروری ہے تو میرے خیال میں یہ ایک جب انہوں نے سب سے ویو لے لیا تو یہ ہو جانا چاہیے تھا میں ترس نے لیے سمجھتے ہوں لیکن ابھی ہم نے آگے کیا ہے تو آگے اگر ریفرینڈم ہوا تو کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو منپلیٹ کیا ہے وہ تو اس نے زیالہک نے بھی ریفرینڈم کرایا تھا پرویز مشرف نے بھی کرایا تھا ہم نہیں مانتے میرا مطلب ہے ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرنے کی ابھی ہمارے چکے الائز ہیں ہم ان کے ریفتیکٹ کرتے ہیں پٹ لیٹ اس ہوپ انٹسی کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو کریں اور صوبے میں تو کہتا ہوں ایک نہیں تتنی دس بنے پاکستان کے اندر صوبے چھوٹے چھوٹے صوبے بنے تاکہ پاکستان اچھا ایڈنیسٹر ہو اور یہ صوبائیت والی بات بھی دکھل جائے بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیں صرف پنجاب کی بات نہیں میں جاتا ہوں پنجاب کے تین بنا دیں لیکن صد بھی بڑا ہے اور خبر پکسوخہ بھی بڑا ہے جب ٹائبل بیلٹ کو ساتھ لگائیں گے اور ہوگا تو آپ بروچستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہاں کنینی انسر لوگوں کی سروس کیسے بیتر ہو سکتا ہے چھوٹے کرنا چاہیے فائنلی کامران صاحب اسی شوپے کے ایڈمنیسٹریٹک یونٹس کی جو انہوں نے بات کیا صوبوں کی یا فاتہ سے شروع کر لیں تو یہ فیصلہ ہے کیونکہ یہ آئین میں ترمیم کا ہے ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو پارلیمان میں چاہیے اور اگر ٹو تھرڈ مجورٹی اگری کر جائے تو اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ٹیکنکلی اور آئینی بنیاد پر اس کو ایک الگ صوبہ یا فاتہ کے اندر کے پی کے اندر مرچ کیا جا سکتا ہے پھر بھی آپ سلجھتے ہیں ضروری ہے امام کی رائی جان اس میں تھوڑا سا فاتہ میں نا مسئلہ تھوڑا سا ہو رہا ہے باقی پاکستان جو بنا تھا یہ باقیرہ طور پر شامل ہوئے تھے یہ علاقے پاکستان میں فاتہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک بفر زون تھا اور اس کو گو کہ فیڈرنی ایڈویسٹر کرتے رہے مگر یہ اس طرح سے ان کا ایک غانستان میں بھی غلط طور پر اس پر ایک لیم رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ ریفرینڈم مجھے بات کرتے ہیں تو ریفرینڈم میں جو ہے وہ ایک پیئر میسج جاتا ہے اگر وہ ریفرینڈم کے جواب میں اگر آپ دو سوال دیں گے نا اس کو کہ اس کے پی کے کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ شروع اس میں ایک میسج جائے گا کہ وہ دونوں صورتوں میں وہ پاکستان کا وہ ہے کل اس پہ اخوانستان کا وہ آنا ہے آج اخوانستان کا وہ بس نہیں چل گا مگر یہاں پہ ایک پر بابلم ہونا ہے تو ایک تو اس کو اس اس میں دیکھئے گا دوسرا یہ گو کہ اس وقت موجودہ جو امین اے حضرات تھے یا پارلمنٹینز تھے فارٹا سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو شامل کر لیجئے اس میں کی پی کے میں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ منڈیٹ نہیں دا وہ اس اس ایشو پر الیکشن لڑکے نہیں آئے ہوئے تھے تو اس لئے ریفرینڈنگ جو نا وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر حل تھا آپ انٹرنیشنلی جب کل کوئی ایشو بنے گا اور اخوانستان آپ کے لئے بنائے گا تو آپ اس بات کو رسپانڈ کر رہیں گے یہ کافی نہیں ہے کہ فارٹا سے اگر کوئی لوگ آ کے اپنی رائے دیتے ہیں اور پارلمان کی دو تحیی ایک سریعت اس بات پر راضی ہے کہ ان کو کپی میں مر ہی ہے تو یہ کافی نہیں ہے دیکھیں یہ لیگلی تو ٹھیک ہوگا مگر آپ کو انٹرنیشنلی جو آپ دات چیزوں سے میٹ کرنا ہے میٹ ویٹ کریں گے نا آپ کو کل اس پہ جب بھی اخوانستان اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس پہ بات کرے گا وہ تو ڈیورینڈ لائن کو بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو بھی نہ آپ وہ کریں گے تو آپ نے اپنے انٹرنیل اپنے اس میں مفاد میں فیصلے کرنے ہیں مفاد میں فیصلے کرنے ہیں اگر بعض ایسی ایشیو ہوتے ہیں جس کو آپ کو انٹرنیشنلی آنسر کرنا پڑتا ہے جب انٹرنیشنلی آنسر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے آنسر یعنی کہ پارٹا سے یعنی دفعہ جو منتخب نمائندے آئیں وہ یہ سوال رگ دیں اپنے عوام کے سامنے بوٹ لیتے وقت کہ آپ کیا چاہتے ہیں فارٹ کے پی کے ساتھ مرج ہونا یا ایک الہدہ صوبہ بننا یہ مطلب رگ دیں تو مناسب آپ لیکن پہلے پولیٹل پارٹی جو وہاں پہ اپلائی نہیں کرتا اب چونکہ اپلائی کرتا ہے تو پولیٹل پارٹی یہ قویسٹن رکھی ٹھیک ہے نا جی اور جو پارٹی وہاں سے مجارٹی لے کیا ہے اس کے لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ مرجر یا اٹھ انڈیپیننٹ جو ہے نا یہاں پہ پامس تو پھر جو بھی بہت اگر آنے افرانستان والا جو آنگل ہے نا وہ میرے خالے ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ جب پاکستان بنا تو ٹرائیبل بیلٹ کے لوگوں نے کمسیڈ کیا کہ ہم اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ رہیں گے وہ آر ای ڈی ہے تو اس لیے ریلیونٹ نہیں دیا بہت شکریہ جینل صاحب آپ کا سینیٹر کاکر صاحب کامران مرزا صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی سیاسی درجہ حرارت بار رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے حکومت کی مدت اس مارک کے آخر میں ختم ہو جائے گی پھر الیکشن کا زور و شور ہوگا بہرحال ہمیں دیکھنا ہے کہ جمہوریت کا سلسل کیسے آگے بڑھے گا اور سیاسی جماعتیں کتنی میچورٹی کا ابھی بھی الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی مظاہرہ کریں گی اور منعود یہی کرتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا سب سے بڑی بات گئے کہ اپنے وقت پر ہوگا پروگرام کا بات ساتمہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی